اور مجھب کی راجنیت پر بھارت کے دو ٹکڑے ہی بہنوں کرائے ہارا تک پاکستان بن گیا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 71 میں پھر سے اس پاکستان جو مجھب کی آدھار پر بنا تھا اس کے دو ٹکڑے ہو اور ایسی ہی راجنیت کا سلسلہ چلتا رہا پاکستان میں بہنوں بھائیوں پھر پاکستان کو کھنڈ کھنڈ ہونے سے بھی دنیا کی کوئی طاقت بول نہیں کرتی ہے اسے کسی کو پاکستان کو توڑنے کی جوگت نہیں پڑے گی یا پاکستان وہ اپنے آپ کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا اور وہ پاکستان یومن رائلز کمیشن کی بات کر رہا ہے جو کہ اپنے دیش پہ رہنے والے علپ شنکھوں کی نہیں تھاوجت کر پاتا ہے نہ ان کی ترکشہ کر پاتا ہے وہ ان کی شنطہ کر رہا ہے یومن رائلز کمیشن کی وہ بات کر رہا ہے بہن بھائیو کون نہیں سچائی کو جاندہ ہے بھارت کا بیوازن ہوا پاکستان بن گیا جو ہی علپ شنکھیں پاکستان میں تھے لگاتا ان کی سنکھا گرتی چلی گئی یومن رائلز کا وائلیشن تو وہاں پر ہو رہا ہے اور وہ ہیومن رائلز وائلیشن کی بات ہم تر راستری بنچ پر بول کر بھارت کو بگنام کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے لیکن ساری دنیا اس حقیقت کو سمجھنے لگی ہے اور بھارت کے پرتی ہمارے پردھان منتری نے انتر راستی جگت میں جو ہسواس اور بھروسہ پیدا کیا ہے بہنوں بھائیو انتر راستی سمدار پاکستان کی باتوں پر یقین کرنے کو وہ تیار نہیں ہے اینتے حالات پیدا ہوئے ہیں انتر راستی جگت میں موسیقی 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 موسیقی